ہائے ایوریون آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک مووی کی جس کا نام ہے دی وارٹر مین جی ہاں یہ مووی وارٹر مین آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر جو مووی کا کریکٹر ہے وہ وارٹر مین ہوگا جی نہیں بلکل ایسا نہیں ہے یہ بہت ہی ایڈونچر اور ڈراما فیملی مووی ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم کرتے ہیں اس مووی کی سٹوری کی بات اس مووی کی سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک فیملی بہت ہیپی سے رہ رہی ہوتی ہے جن میں سے ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے چھوٹا جس کا نام ہوتا ہے گنر گنر کی ایک مدر ہوتی اور ایک فادر ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد کہ اس کی جو ممہ ہے وہ بہت ہی بیمار ہے جب وہ ونٹنگ کر رہی ہوتی ہے تو گنر اسے دیکھتا ہے اور ایٹ ڈی اینڈ اس کی ممہ کو کینسر ہوتا ہے گنر کو بکس کے اندر بہت سی دلچسپی ہوتی ہے اور وہ بہت سی بکس پڑھتا ہے اسی طرح سے وہ ایک بکس پڑھتا ہے جو کہ ایک سٹوری ہوتی ہے جس میں ایک وارٹر مین کا بتایا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی مرتا نہیں اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں کہ وہ مرنے والے لوگوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے گنر اسی سٹوری کی پیچھے لگتا ہے ایک دن جاتا ہے جنگل کے پاس ایک گھر ہوتا ہے جس کے اندر ایک لڑکی جو کہ جھوٹھی کہانیاں سنا کر لوگوں کو ایک نمبر کی بٹو ہوتی ہے وہ لوگوں سے پیسے بٹو ہوتی ہے بچوں سے تو گنر بھی اس کے پاس جاتا ہے اور اسے بھتاتا ہے کہ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں پیسے لائے ہو جی کہتا ہے جی ہاں میں بلکل پیسے لے کر آیا ہوں اسے پیسے دیتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ چلیں ہم وارٹر مین کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک نمبر کی چھڑو ہوتی ہے تو وہ یہی بولتی ہے جو بچہ ہے اس کو میں جنگل سے گھمار پھرا کر واپس لے آؤں گی تجھے مطمئن ہو جائے گا اٹھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا گنر اپنی ممہ کو بچانے کے لیے بہت پور جوس ہوتا ہے اور ہر بچہ جہاں تک مجھے لگتا ہے اپنی ماں کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے وہیں پہ جاتے ہیں سوپ میں سے کچھ سمان خریدتے ہیں پرچیز کرتے ہیں اس کے بعد جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں اس سے پہلے اس کے فادر دیکھتا ہے کہ گنر اپنے کمرے میں نہیں ہے گنر اور وہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے جو گنر اور جو جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں تو ابھی اس کا جو فادر ہوتا ہے وہ پلیس میں جاتا ہے ان کی ریکورٹ درج کرواتا ہے میسنگ کی وہ جگہ جگہ پر پوسٹر لگاتا ہے کہ گنر میرا بیٹا میسنگ ہے اگر کوئی دیکھے تو مجھے ضرور پتا ہے تو تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ گنر جو کے ساتھ جنگل میں جا رہا ہے کیونکہ گنر ایک وائس میسج چھوڑتا ہے جو کے نمبر سے اپنی ممہ کو کہ میں آپ کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ کیسے بچیں گی ایڈ دی اینڈ وہ جنگل میں جاتے ہیں بہت سی مسکلات آتی ہیں بہت ہی ایڈونچر ہے جنگلات میں جانا پہاڑوں بہترہ ترہ کی جگہ سے گزرنا بہت ہی دیکھنے کے لائکے بہت ہی اس میں بہت ہی امیزنگ سین کریئٹ کیے گئے ہیں اور وہاں پہ جاتا ہے اسے ڈھونڈتا ہے کیا گنر کو وارٹر مین ملتا ہے کیا حقیقت میں وارٹر مین کا کوئی تصور ہوتا ہے کیا جو اسے راستے میں چھوڑ دیتی اور کیا اس کے ساتھ آگے نہیں جاتی اور جب گنر کے فادر کو اس بات کا پتا چلتا ہے کہ جو کہاں پہ ہے اور گنر کہاں پہ ہے کیا وہ اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے ٹائم پہ پہ پہنچ پاتا ہے جاں نہیں اور اسی دوران جنگل میں آگ لگی ہوتی ہے اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ میں جل جائیں گے کیونکہ وہ آگ جنگل کو ہر طرف سے گھیڑ چکی ہوتی ہے تو کیا گنر کا فادر ٹائم پہ پہ پہنچ پاتا ہے اور اپنے بیٹے کو بچا کر واپس لے آتا ہے جو کہ گنر کی ممہ اپنے بیٹے کی راہ تک رہی ہوتی ہے اسے دیکھنے کے لیے بچان ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ماں کے لیے اس کے بیٹے اس کے بیٹیاں ہی سب کچھ ہوتی ہے سیڈنیس کریئٹ کی گئی ہے اس مووی کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی فیل ہوگا کہ ایک فادر اپنے بیٹے سے جتنا مرضی نراز ہو جتنا مرضی نرازگی ہو سب کچھ ہو بٹ وہ اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے پیرنٹس سب کچھ کرتے ہیں یہ مووی وہ لوگ ضرور دیکھیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہم پیرنٹس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پیسے ہم پیرنٹس ایسے ہیں وہ اس مووی کو ضرور دیکھیں اور انہیں اس چیز کی قدر ہو کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے کتنے اہم ہیں اگر وہ نہ ہوں تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں آپ زندگی میں کبھی آگے بھی نہ بڑھ پاتے اگر وہ نہ ہوتے تو آپ اس مووی کو انجائے کیجئے گا The Water Man مووی ہے اس کو ریلیز کیا گیا تھا 2020 میں اگر ہم بات کریں اس مووی گریٹنگ کی تو اس مووی گریٹنگ ہے 5.3 ایڈونچر ڈراما فیملی مووی ہے اور آپ اسے ہندی لینگویج کے اندر فل ایچ ڈی میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایزیلی آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گی اگر نہ ملے تو ہمیں کومنٹ کریں ہم بتائیں گے کہ آپ کو یہ کہاں سے ملے گی ہم آپ کو مشکل کو حل کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کے وٹن کو ضرور پریس کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے